موسیقی 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 یہ جو ایم فو ٹیریسن بی ایک اہم انجیکشن مانا جا رہا ہے لیکن اس کو لے کے ہم احمیدیہ اسپطال گئے ہم نے کئی جگہ دیکھا کتا رہے لگے یہ لوگوں کو نہیں مل رہے یہ بات صحیح ہے کہ ایم فو ٹیریسن بی کی دیش میں بہت کمی ہے اور اسی لیے لگاتار ہم کے اندر سرکار سے بھی بات کر رہے ہیں اور ہم نے جو اس کی منفیکشرنگ فارماسیٹیکل کمپنی ہے اس سے بھی ماننی مکہ مندری جی نے سویم نے بات کی ہے اور ہم لگاتار یہ سنشت کر ر مدھر پردیش میں آ سکے اور اس کا یکتی یکتی کرن ہم اس کے ڈسٹریبیوشن میں کریں کانگریس ادھیاکش سونیا گاندھی نے پردھان منتری کو چٹھی لکھی ہے جس میں انہوں نے بلیک فنگس کو مہماری بتاتے ہوئے اس کے علاج میں استعمال ہونے والی دوائیں موہیا کروانے کے اپیل کی ساتھی ساتھ سونیا گاندھی نے بلیک فنگس کا علاج مفت کیے جانے کی بھی مانگ کے اندسی کی ہے اتنا ہی نہیں سونیا گاندھی نے بلیک فنگس کے علاج کو آئیشمان بھارت اور دوسری سواست بیما یوجناؤں میں شامل کرنے کی بھی اپیل کی جس پر کنڈری منتری پرکاش جاوڑے کر نے جواب دیا اور دعویٰ کیا کہ سرکار پہلے ہی ویدیشتے دوا لے کر راجیوں کو دے رہی ہے سونیا گاندھی جی نے آج چٹھی لکھی ہے موڈی جی کو کی بلیک فنگس کے دواوں کا بھارت سرکار پہلے ہی شکریوں ہو کر دنیا سے بھی منگائے اور اس سے زیادہ آج کتنے ویکسین ہر سٹیٹ کو دے رہے ہیں یہ جمعے وار بھومی کا نہیں ہے کانگریس 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 اب نکارہ راج دیتی پہ اتر آئی ہے سونیا جی بتائیے کہ کانگریس ایسی نکاراتمک راج دیتی کیوں کر رہی ہے اتر پدیش میں بلیک فنگس کے لگاتار بڑھتے ماملوں کے بعد اب اتر پدیش سرکار نے اسے مہماری گھوشت کر دیا ہے راجی کے سواست منتری جے پرطاپ سنگھ نے بلیک فنگس سے نپٹنے کے لیے پوری تیاری ہونے کا بھی دعویٰ کیا تو وہیں اتر دیش کے مکھی منتری یوگی آدیت تینات کے نردیش پر بلیک فنگس سے نپٹنے کے لیے وشیشگ ڈاکٹروں کی ٹیم بھی بنائی گئی ہے کین سرکار کے گائیڈ لائن کے انسان سبھی راجیوں کو اور اتر پدیش نے بھی کل اس مہماری ایک انترگرد بلیک فنگس کو ایک کمبھیل بیماری میں ادھی سوشت کر دیا ہے لوگوں نے یہاں سے گائیڈ لائن پوری جاری کر دی ہے کی کس طرح سے جیسے ڈیکرڈران یا کورٹیسون جن کی چل رہی ہے یا جو ڈائیوٹیز جن کو ڈیکنٹرول ڈائیوٹیز ہیں ایسے لوگوں میں بلیک فنگس کے سنکرمہ کا جیادہ خطرہ رہتا ہے تو ایسے لوگوں کا بشیش دھیان رکھا جائے اور جو اوریلی جو لوگ مارکٹ سے اسی لے لے رہے ہیں ان کو اس کے لیے کہنا ہے کہ جب تک کوئی چکسک ایڈوائیز نہ کرے تب تک جو ہے کورٹیسون وہ نہ لیا جائے پروہی نہیں ہونی چاہیے اور اس کے روک تھام کے لیے پرابر ہائیجین آکسیجن کا جو بوتل ہے جہاں سے پانی کے ہمیڈیفائی کرتے ہیں اس کو برابر بدلنا پائپ لائنوں کی ٹھیک سے رکھ رکھا آکسیجن کے فیلٹرز جو ہوتے ہیں کنسنٹیٹرز اس کی ساف سفائی ہونی چاہیے اور ایک ہائیجین سے سیدھے ریلیٹیڈ اس لیے پرابر ہائیجین مریج کا اور ایکیپمنٹ جو اس کو یوزر ہے کورونا میں وہ سب کا ہونا چاہیے کورونا کے بعد اب میوکر مائکوسیس یعنی کی بلیک فنگس بیماری نے دیش پر شکنجہ کسنا شروع کر دیا ہے بلیک فنگس کی چپیٹ میں احمد آباد میں ایک بچے کے آنے کے بعد اب اس کا خطرہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے اب تک دیش میں دس راجیوں میں بلیک فنگس کے مریض مل چکے ہیں اور سات ہزار سے زیادہ لوگوں کو اس نے اپنی چپیٹ ملنے والی اس بیماری سے دو سو سے زیادہ دوہ لوگوں کی اب تک موت بھی ہو چکی ہے پریشانی کی بات یہ ہے کہ ابھی سے اس دوہ کی کمی کی بات سامنے آنے لگی ہے حالات کو بھاپ کر کے ساتھ راجیوں نے بلیک فنگس کو مہماری گھوشت کر دیا ہے اور کیندر سرکار نے سبھی راجیوں کو بلیک فنگس کو قابو میں کرنے کے لیے کچھ دشا نردیش بھی بلیک فنگس کی تباہی بچوں تک پہنچا بلیک فنگس کا پنجا دس سے زیادہ راجیوں میں بلیک فنگس کے مریض وقت بیٹھنے کے ساتھ ساتھ نیوکر مائکوسس یعنی بلیک فنگس کا قہر دیش میں پھیلتا جا رہا ہے اور نئے مریضوں کی سنکھیا بڑھنے کے ساتھ ہی اس بیماری سے مرنے والے بھی بڑھتے جا رہے ہیں اب تک دس سے زیادہ راجیوں میں سات ہزار دو سو سے زیادہ بلیک فنگس کے مریض مل چکے ہیں جن میں سے دو سو سے زیادہ کی موت ہو چکی ہے جن راجیوں میں بلیک فنگس کے مریض ملے ہیں ان میں مہاراشتر، گجرات، مدھیپردیش، راجستان، ہریانہ، ڈلی، اترپردیش، اتراخند، بیہار، شتیسگر، کرناٹک اور تلنگانہ ہے بلیک فنگس نام کا ایک خطرہ ہر دن پڑھتا جا رہا ہے جس کی تصویریں دیش کے الگ الگ حصوں سے مل رہی ہیں اسپتال میں اس بیماری کے مریض روز روز بڑھ رہے ہیں کسی مریض کی آنکھ نوبت آ رہی ہے تو کسی کے چہرے کے حصے کو الگ کرنا پڑ رہا ہے اور تو اس بیماری سے موت کا آکڑا بھی ہر دن بڑھنے لگا ہے لیکن اس بیماری کے لیے مانو یہی کم نہیں تھا سو اب اس کا سب سے خطرناک پہلو بھی سامنے آ گیا ہے جس گجرات میں ایک ہزار سے زیادہ لوگ اس کی چپیٹ میں آ چکے ہیں تو وہیں ساٹھ سے زیادہ کی موت بھی ہو چکے ہیں اسی گجرات کے احمد آباد میں بچوں میں بلیک فنگس کا پہلا ماملہ ملا ہے لیکن اس بیماری کے لیے مانو یہی کم نہیں تھا سو اب اس کا سب سے خطرناک پہلو بھی سامنے آ گیا ہے جس گجرات میں ایک ہزار سے زیادہ لوگ اس کی چپیٹ میں آ چکے ہیں اور ساٹھ سے زیادہ کی موت تک ہو چکی ہے اسی گجرات میں احمد آباد میں بچوں میں بلیک فنگس کا پہلا ماملہ ملا ہے احمد آباد میں تیرہ سال کا بچہ بلیک فنگس کی چپیٹ میں آ گیا بتایا گیا کہ بچے اور اس کی ماں کو کورونا ہوا تھا بچہ تو کورونا نیگٹیو آ گیا لیکن اس کی ماں ہی کورونا کی وجہ سے موت ہو گئی تھی دانت میں درد اور سوجن کی شکایت کی جانچ کرنے پر بچے کو بلیک فنگس ہونے کی پشتی کی گئی فلحال بچے کی جان بچانے کے لیے ایک طرف کے دانت نکالنے پڑے ہیں ہم ابھی تک یہ مان کر چل رہے تھے کہ میکور مائکوسیس شاید بچوں میں نہیں ہوگا یا بچوں کو کم سے کمی اتنا پریشان حیران نہیں کرے گا پرانتو ابھی یہ پہلا کیس ہم نے دیکھا ہے سو اس سے ہماری یہ دھارانہ بھی ٹوٹ گئی ہے کہ میکور مائکوسیس بچوں میں نہیں ہوگا یہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے سو جس طریقے سے ہمیں ایڈلٹس کے اندر بہت ساری کیسز دیکھنے کو مل رہے تھے میکور مائکوسیس کے ہم نے بہت سارے کامپلیکیشنز بھی دیکھے یہی ساری چیز بچوں میں بھی سمبھو ہے یہ اس کیس میں ثابت کر دیا ہے ظاہر ہے بلیک فنگس کو جتنا گمبھیر خطرہ مانا جا رہا تھا یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک نکلا اس بیماری سے نپٹنے کی چنوٹی اب اور پڑھ گئی ہے یہی وجہ ہے کہ کیندر سرکار نے راجی سرکاروں کو چٹھی لکھ کر فنگل انفیکشن روکنے کے لیے قدم اٹھانے کو کہا ہے سواس منترالے کی طرف سے راجیوں اور کیندر شاسد پردیشوں کو کہا گیا کہ وہ انفیکشن روکنے اور اس کے بچاؤ کے لیے اپنی تیاریوں کی سمیقشہ کریں ساتھ ہی اسپتالوں میں صفائی اور سینٹائزیشن کی بھی سمیقشہ کریں چٹھی میں سبھی راجی سرکاروں سے کہا گیا ہے یہ ایک ہاسپٹل انفیکشن کنٹرول کمیٹی بنائیں اور سنستک ہیڈ کو اس کا ادھیاکش بنائیں انفیکشن سے بچاؤ اور کنٹرول کے لیے نوڈل آفیسر بنانے کا بھی سجھاؤ دیا گیا ہے جو مائکرو بائیولوجس یا سینئر انفیکشن کنٹرول نرس ہو سکتی ہیں ساتھ ہی اسپٹل میں انفیکشن پریونشن کنٹرول پروگرام بنانے اور اسے لاغو کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے کیونکہ بلیک فنگس کے علاج کی کئی دوائیاں بہت زیادہ مہنگی ہیں اس لئے کیندر سرکار نے انسوچ جاتی اور جنجاتی سمودائے کے گریبوں کو وطیع مدد کا اعلان کیا ہے کیندر یہ ساماجک نیائے منتری نے ٹویٹ کیا کہ ان سمودائیوں سے جڑے سالانہ تین لاکھ سے کم آمدنی والوں کو علاج میں ایک لاکھ روپے تک کی مدد کی جائے گی جتنی تیزی سے بلیک فنگس نے مہراشت اور گجرات میں پاؤں پسارے اب ویسی ہی تیزی راجستان میں بھی دکھ رہی ہے راجستان میں بلیک فنگس کے ساتھ سو سے زیادہ مریض مل چکے ہیں اس لئے جن سات راجیوں نے اسے مہماری گھوشت کیا ان میں سے ایک راجستان بھی ہے بیماری اور مہنگے الاج کی وجہ سے کسی کی موت نہ ہو اس کے لئے راجستان سرکار نے بلیک فنگس کے الاج کو شیرنجیوی یوجنہ میں رکھا ہے تاکہ لوگوں کا مفت الاج ہو سکے بلیک فنگس کے راجستان میں لگ بگ سات سو کسیز ریپورٹ ہوئے ہیں اور جیسا اس کو راجستان سرکار نے مہماری ادینیم کی اترگت نوٹیفائیبل ڈیزیز گوشت بھی کر دیا ہے چیرنجیوی یوجنہ میں اس روک کے الاج کی بیوستہ کو انومت کیا گیا ہے اب جس طرح سے کوویڈ کا ٹریٹمنٹ اس کے کبریج میں آتا ہے چیرنجیوی یوجنہ کے اسی طرح سے بلیک فنگس بھی آئے گا یہی نہیں راجستان سرکار نے بلیک فنگس کے الاج کی دریں بھی تیع کر دی ہیں تاکہ پرائیویٹ اسپتال کی لوٹ اور منمانی پر روک لگ سکے علاج کے ساتھ ہی جانچ اور دواؤں کی قیمت بھی تیع کر دی گئی ہے اس کے علاوہ بلیک فنگس کا الاج وہی اسپتال کر پائیں گے جسے راجی سرکار سے منظوری ملی ہوگی بلیک فنگس اتر پردیش میں بھی لگاتار پاؤں پھیلا رہا ہے راجی میں سو سے زیادہ مریضوں کے ملنے اور ان میں سے کچھ کی موت کے بعد سرکار اور پرشاست مستعد نظر آیا ہے آگرہ کے ایسین میڈیکل کالیج میں بلیک فنگس کے مریضوں کے الاج کے لیے علاق سے چواریس بستروں والے چھے وارڈ رکھے گئے علاق یہاں اب تک بلیک فنگس کے سات مریض ہی ملے یو پی میں سب سے زیادہ پریشانی میرٹ میں یہاں اب تک بلیک فنگس کی چپیٹ میں ستر سے زیادہ مریض آ چکے ہیں اور ان میں چھے کی موت تک ہو گئی اسی طرح گوتم بودھنگر میں بھی اب تک بلیک فنگس کے بیس سے زیادہ مریض ملے جن میں سے کئی پڑوسی زلوں کے پرشاسن کا دوا ہے کہ سرکار کی مدد دواوں کی کوئی کمی نہیں ہے اور ہر مریض کے مدد کی جا رہی ہے ہمارے پاس سرکار نے دوای پروائی کرا دیئے میرٹ میں اور ہم نے ڈاکٹر چندن کو اوثرائج کر دیا کہ وہ وہاں سے ریفر کریں گے ڈاکٹر مانگلی کو ڈاکٹر چندن یو پی میں جہاں پرشاسن ہر طرح کی تیاری کے دعوے کر رہا ہے تو وہیں ہریانہ میں حالات تھوڑے الگ بتائے جا رہے ہیں ہریانے میں اب تک بلیک فنگس کے 268 مریض مل چکے ہیں لیکن یہاں کے جیند میں سیول اسپتال میں بلیک فنگس کے مریضوں کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے پتایا گیا کہ جیند کے سیول اسپتال میں ایسے مریضوں کے علاج کے لیے نہ تو ڈاکٹر ہیں اور نہ ہی دوائے ہیں ایسے میں جیند کے مریضوں کو علاج کے لیے روح تک بھیجا جا رہا ہے خلال ہمارے پاس اس کوئی سویدہ نہیں ہے بائیوپسی کرنے کی دیش کے دوسرے حصے کی طرح دلی میں بھی بلیک فنگس کے مریضوں کی سنکھیا بڑھنے لگی ہے پتایا گیا کہ دیش کی راجتھانی دلی میں اب تک دو سو سے زیادہ مریض مل چکے ہیں مریضوں کی سنکھیا میں بڑھوتری کو دیکھتے ہوئے راجتھ سرکار نے تین اسپتالوں کو اسی بیماری کے علاج کے کینڈر میں بدلنے کا فیصلہ کیا ہے اس کو لے کے کل کافی سارے نرنے لیے گئے تھے تین اسپتالوں کو الگ سے سینٹر بنایا جا رہا ہے جی ٹی بی ہسپیٹل راجیو گاندی ہسپیٹل اور ایلین جی پی تینوں میں ملٹی ڈسپلنری ڈاکٹرز جو ہیں ان کی ٹیم بنائی جا رہی ہے تو اگر کسی کو بھی ہے وہاں پہ اچھا علاج ملے گا سرکاری ہسپیٹلز کے ملے کورونا کی طرح بلیک فنگس کا بھی سب سے بھیشن کا ہے مہاراشتر پر ٹوٹا ہے مہاراشتر میں بلیک فنگس کے دو ہزار سے زیادہ مریض مل چکے ہیں ان میں قریب 90 کی موت کے بعد سرکار ٹاسک فورس بنانے کو مجبور ہو گئے بتایا گیا کہ مہاراشتر کے پونے میں بلیک فنگس کے قریب تین سو مریض ملے جبکہ ممبئی میں ایک سو ساٹھ اور ناسک میں ایک سو چھیاسٹ مریض ناسک میں بلیک فنگس کی چپیٹ میں آنے سے آٹھ مریضوں کی موت دی ہو گئے اس لئے سرکار نے بلیک فنگس سے نپٹنے کے لیے پورا زور لگا دیا ہے بلیک فنگس کے جس طریقے سے کیسے سا رہے ہیں کئی راججونی سے مہاماری گھوسیت کر دیا ہے مہاراشتر میں کئی جو گھو پر انجیکشنز نہیں مل رہے ہیں بلیک فنگس سامنے آیا ہے اس کی تیاری دیش میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے لیکن اب یہ سامنے آیا تو یہ بھی ایک چیلنج ہے اور اس کی دوائی جادہ سے زیادہ جلدی سے جلدی کیسے اپلپت کرے اس کے اوپر جو ہے کام کر رہی ہے اور سرکار بہت جلدی اس کے اوپر جو ہے دوائی کس طریقے سے اپلپت کی جائے اس پر کام کریں راج کے اندر سرکار کو بھی آپ لوگوں نے کہا ہے کہ اس ماملے کو لے کر سیریس لینے کی ضرورت ہے بلکل ہر موت کی جواب داری جو ہے سب سرکاروں کی ہوتی ہے بلیک فنگس کے خطرے سے دکشن کے راجبیہ چھوٹی نہیں کرناٹک میں بلیک فنگس کے دو سو مریض مل چکے ہیں جنہیں الگ الگ اسپطالوں میں بھرتی کرائے گیا ہے کرناٹک کے کلگورگی میں تو ایک ہی دن میں بلیک فنگس کے قریب تیس سندگد مریض ملے جنہیں وہاں کے اسپطال میں بھرتی کروائے گیا ہے کرناٹک کے سواسمنتری کے سودھاکر کے مطابق بلیک فنگس کے مریضوں کے الاج کے لیے دوا کے انتظام کیا جا رہے ہیں بلیک فنگس کا قہر پڑھتا جا رہا ہے مدھی پردیش اتراخند بیہار تیلنگانا سہت کئی راج نئے مریض ملنے کے کارن اسے لے کر بہت سترک ہیں کہ پچھلے نو دنوں میں ریکاورڈ کیسز کنٹینیوڈ بیسز پر ایکٹیو کیسز سے زیادہ آ رہے ہیں دیش میں جو کی ایک بہت ہی پوزیٹیو ٹرنڈ ہے بائی سٹیٹس ایسی ہیں جہاں پر ریکاوری جتنے ڈیلی کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں اس سے ادھک ہے ہم دیکھے تو پاتے ہیں کہ گیرہ سٹیٹس ایسی ہیں دیش میں جہاں پر دس ہزار سے بھی ادھک ریکاوری ڈیلی بیسز پر نوٹ کی جا رہی ہے اگر ہم پچھلے چوبیس گھنٹے کا ڈیٹا دیکھیں تو پاتے ہیں کہ جہاں ایک ستھائی پر تین لاکھ ستاون ہزار چھین سو تیس ریکاوری کیسز میں ہیں اور اسی طرح سے نئے کیسز اگر دیکھے تو پاتے ہیں کہ دو لاکھ ستاون ہزار ہیں یعنی کی ریکاوریز جو ہیں وہے دیش میں ایک لاکھ سے ادھک جو ہمارے دیش میں نئے کیسز آئے ہیں ان سے ادھک ہیں ساتھ ہی اگر ہم جیسے دیکھیں ڈیٹا دیکھیں تو پاتے ہیں کہ ہمارے میکسیم ایکٹیو کیسز ایک سمیے پر یعنی دس مئی میں سیتیس لاکھ کے قریب تھے جو اب گھٹتے گھٹتے انتیس لاکھ کے قریب ہو چکے ہیں یعنی کی وہاں پر بھی ہم قریب آٹھ لاکھ سے ادھک ایکٹیو کیسز میں ریڈکشن نوٹ کر رہے ہیں پچھلے پندرہ دنوں سے ہم ایک ڈکریز ان ٹرمس آف اوورال نیو کیسز ریپورٹ پا رہے ہیں اٹھاتر پتیشت کیسز ہمارے ابھی کیول دس سٹیٹ سے آ رہے ہیں جو کی ایک لیمیٹیڈ سپریڈ جہاں پر کی ایکٹیو کیسز زیادہ آ رہے ہیں نوٹ کرتے ہیں سات مئی کو جہاں دیش میں چار لاکھ چودہ ہزار کے قریب ڈیلی کیسز آئے تھے ویہاں گھٹے گھٹے اب دو لاکھ ستاون ہزار کیسز پچھلے چوبیس گھنٹے میں دیش میں نوٹ کیے گئے ہیں ایسی کیول سات ہی سٹیٹ سے جہاں پر دس ہزار سے ادھک کیسز آ رہے ہیں اور چھے سٹیٹس ایسی ہیں جہاں پانچ ہزار سے دس ہزار کے بیچ میں کیسز آ رہے ہیں دیتھ میں بھی ایک سلو بٹ ریلیٹیو لی بیٹر ٹرینڈ انٹرم سو مینجمنٹ نوٹ کیا جا رہا ہے اور ہم دیکھے تو پاتے ہیں کہ دس بھی کمپیرٹیو لیمٹیڈ سٹیٹس چھے سٹیٹس جہاں سے کی ادھک سنکھیا میں نوٹ کی جا رہی ہیں وہیں مہراشترہ کرناٹکہ تمیلناڑو یو پی پنجاب اور دلی سے نوٹ کی گئی ہیں اوورال کنٹینوڈ افرٹس اٹ فیلڈ ڈیول ان کوارڈینیشن سٹیٹس انڈ ڈسٹیٹس ہم دیکھے تو پاتے ہیں کہ جہاں تیرہ سے انیس فروری والے سپتہ میں دیش میں قریب سکس پوائنٹ نائن سکس لیک ٹیسٹ ہو رہے تھے پرتی روز وہیں اب بڑھتے بڑھتے عوستان سابتہ ہی در پر دیکھیں تو بڑھتے بڑھتے اب نائنٹین پوائنٹ فور سکس لیک ایک ویک میں ڈیلی بیسز پر ایوریج ہم کر رہے ہیں جہاں ایک ستھائی پر کیسز کی بڑھتی سنخیہ کیسز کی پوزیٹیویٹی کو دیکھتے ہوئے دیش میں ٹیسٹ کی سنخیہ بڑھائی گئی وہاں ہم نے پایا کہ کنٹینیوڈ کنٹینمنٹ افورٹس کے کارن جو ہمارے دیش کی پوزیٹیویٹی تھی وہیں بڑھتے بڑھتے جب 21.86 پرتیشت ہو چکی تھی تو پچھلے دو سپتہ سے کنٹینیوڈ بیسز پر ہم ٹیسٹ میں ڈیکریز پوزیٹیویٹی میں دیش میں ڈیکریز پا رہے ہیں جروری ہے کہ یہ کنٹینیوڈ ٹرنٹ بنا رہے اس کے لئے کنٹینمنٹ افورٹس پر ہمارا فوکس اسی طریقے سے بنا رہے ہیں اگر ہم دیکھیں کہ دیش میں ٹیسٹنگ ڈیلی بیسز پر کتنی ہو رہی ہے تو ہم پاتے ہیں کہ جب قریب 19 لاکھ ٹیسٹ ہم نے 12 مہی کو کیے تھے اس کو بڑھاتے بڑھاتے اب ہم پچھلے چار دنوں سے دیکھے تو پاتے ہیں کہ ہم 20 لاکھ سے ادھک ٹیسٹ پرتی روز دیش میں کر رہے ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں دیش میں اب تک کے ادھکتم ٹیسٹ یعنی کہ 20 لاکھ 66,285 ٹیسٹ دیش میں ایک دن میں کیے گئے پچھلے 24 دنوں سے یہ آکڑا جو کی 20 لاکھ سے ادھک ٹیسٹ ڈیلی بیسٹ پر ہے یہ ایک پوزیٹی ٹرنٹ دکھاتا ہے کہ جہاں پر ہم ایک ستھائی پر ٹیسٹ کی سنکھیا بڑھاتے رہے ہیں ساتھ ہی ہمارے دیش میں پوزیٹی ٹی میں بھی اور کمی نوٹ کی گئی ہے جیسے کی میں اب لوگ کی درشتی میں لانا چاہوں گا کہ ایک ستھائی پر دس مئی کو جب دیش میں ڈیلی بیسٹ پر چوبیس پرسنٹ تھی جو ہماری کیس پوزیٹی ہے 20 پرسنٹ سے کم ہے اور پچھلے چالیس دنوں سے ہم اوورال ٹرنڈ ان ٹرم او ڈکری نوٹ کر رہے ہیں اگر ہم دیش میں دیکھے کہ جہاں پر ایکٹیو کیس جادہ ہیں یعنی کہ جہاں پر کی ہیل سسٹم ان کیس کو منجمنٹ کے لیے اتنی ہی افرٹ کرنے کی جرورت ہے تو دیش میں آٹھ سٹیٹس ایسی ہیں جہاں پر ایک لاکھ سے ادھ ایک 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 کیس ہیں آٹھ سٹیٹس اسی طریقے سے جہاں پر کی پچاس ہزار سے ایک لاکھ کے بیچ میں ایکٹیو کیس ہیں اور پچاس ہزار سے کم ایکٹیو کیس والی قریب 20 ایکٹیو یون تیریٹریز ہیں اس میں بھی ہم آپ لوگ کی درشتی میں لانا چاہیں گے کہ مکھت دے ڈے آن ڈے بیس پر پچھلے 15 دنوں کا ٹرینڈ دیکھیں تو ہم پاتے ہیں کہ ادھک تم سٹیٹس میں جہاں پر کی ایکٹیو کیس جادہ ہیں وہاں پر کیس میں کمی نوٹ کی جا رہی ہے حالان کی ایک ستھائی پر کرناٹکہ مہاراشترا کھیڑلا میں کمی کمی نوٹ کی جا رہی ہے اسی طرح دوسرے ستھائی پر کچھ سٹیٹس میں انکریز انٹرنٹ بھی نوٹ کیا جا رہا ہے جیسے کی اس سے پہلے بھی ہم نے تمیل نادو کے وشے میں بات کی تھی اسی طریقے سے ہم دیکھے آندر پردیش اور ویسٹ بنگول میں فردر but is critical to understand کی infection کس طرح سے فیل رہا ہے تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو एनلائیز کریں پاتے ہیں कि 15% سے अधिق positivity والے 18 США से 10 ihrer پرسنٹ پوزیٹیوٹیو والی چودہ سٹیٹس ہیں اور پانچ پرسیٹس سے لو پوزیٹیوٹیو والی چار سٹیٹس اور یونیٹ ایٹریز دیش میں ہیں اس میں بھی ہم ان اٹھارہ سٹیٹس کو جہاں پر کی پندر پرسیٹس سے ادھیک پوزیٹیوٹیوٹی ہے انیلائز کرے تو پاتے ہیں کہ سب ہی سٹیٹس میں کافی حد تک دیکریزنگ ٹرنڈ ان کیس پوزیٹیوٹیوٹی نوٹ کیا جا رہا ہے جس میں مکھت ہے گوہ ہو پڑیچیری ہو ویسٹ بینگول ہو کرناٹکہ ہو ان سٹیٹس میں سب میں ایک ڈکریزنگ ٹرنڈ ان پوزیٹیوٹی نوٹ کیا جا رہا ہے حالانکہ کچھ سٹیٹس اس میں ایسی بھی ہیں جہاں پر ایک کنٹینوڈ انکریزنگ ٹرنڈ آف کیس پوزیٹیوٹی بھی ساتھ میں نوٹ کیا گیا ہے جس میں مکھت ہے سکم ناغالینڈ اسی طرح میگالیا ارنانچل پردیش اور جمہو اینڈ کاشمیر ہے ہم سٹیٹس کے ساتھ ریگولر بیسیس پر کوڈنیٹ کر رہے ہیں کی کیسے کنٹینوڈ افرٹس کو ایک ستھائی پر اور سدھرڈ کیا جائے کیسے ہم ان ٹیسٹنگ کو اور گتی سے آگے لے کے جائیں تاکہ ہم اوورال ارلی ایڈنٹیفکیشن اور کیس پوزیٹیوٹیوٹی میننجمنٹ پر فوکس کر سکیں اس کے ساتھ ہی ہم کچھ اور پوزیٹیو ترینڈ آپ لوگ کی درشتی میں لانا چاہیں گے یہ ارلی ٹرینڈ ہیں جیسے کہ اس سے پہلے بھی اس منج پر ہم نے سب سے ونتی کی ہے کہ اگر کوئی پوزیٹیو ٹرینڈ ہے تو اس کو کنٹینوڈ بیسیز پر اور اسی مومینٹم پر کارے کرنے کی ضرورت ہے یہ کارن نہ بنے کہ ہم اس کو ایک سیٹیسفائیڈ ویے میں لے کر اس پر کارے کم کریں اگر ایک پوزیٹیو ٹرینڈ کے روپ میں دیکھے تو پاتے ہیں کہ پچھلے چودہ دنوں میں جہاں 28 اپریل سے چار مئی والے سبتہ میں دیش میں 531 ایسے جلے تھے جہاں پر کی پرتی روز 100 سے ادھیک کیسز آ رہے تھے وہ گھٹے گھٹے چودہ دن بعد 468 جلے رہ گئے ہیں یعنی کی 63 جلے ایسے ہیں جہاں پر کی 100 سے ادھیک کیسز پہلے آ رہے تھے وہ کم ہو گئے ہیں which means کہ infection کا spread کچھ حد تک ہم کنٹرول کرنے میں سفل رہ رہے ہیں ساتھ ہی case positivity کو analyze کریں تو جہاں 14 دن پہلے 210 جلے ایسے تھے کہ جہاں پر case positivity decline کرتی دیکھتی تھی وہ بڑھتے بڑھتے اب 303 جلے ہو گئی ہے یعنی کی 93 سے ادھیک جلے ایسے آ گئے ہیں جہاں پر ہم decline case positivity کو نوٹ کر رہے ہیں اسی سمبن میں ہم آپ لوگ کی درشتی میں لانا چاہیں گے کہ اس سے پہلے منسٹری نے ایک guideline issue کی تھی منسٹری of home نے اس کو retrate کیا تھا اور کہا تھا کہ جہاں پر بھی دیش میں 10% سے ادھیک case positivity ہے وہاں پر intensive action اور local containment کے تحت کاریے کرنا چاہیے stringent containment activities لینی چاہیے تاکہ ہم case اور infection کا spread کو کم کر سکیں اس کے تحت ہم دیکھے تو پاتے ہیں کہ کچھ positive news ہمارے سامنے ہے لیکن ابھی بھی دیش میں 382 ایسے district ہیں جہاں پر کی case positivity 10% سے ادھیک ہے تو ضرورت ہے کہ ہم ان راجیوں میں ان جیلوں میں اسی نیتی سے کام کرتے رہیں اسی طرح سے کام کرتے رہیں کہ جس سے ہم case positivity کو کم کر سکیں vaccination کے وشے میں ہم آپ لوگ کی درشتی میں لانا چاہیں گے اب تک دیش میں 18.41 crore doses جو کی اباب 45 years of age healthcare workers اور frontline workers کو گورنمنٹ کے دوارہ state کو دیتے ہوئے فری پدیتی کے دوارہ اب تک ڈوزز دی جا چکی ہیں اسی طریقے سے 18 سے 44 ایج گروپ میں 92 لاکھ کے قریب ڈوزز اب تک دی جا چکی ہیں پروفیسر hbt medical college اور ڈاکٹر آرن کوپر hospital ممبہی میں بھی کنسلٹ کرتے ہیں اور بہت ہی جانے مانے ڈاکٹر اینٹی سپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر سمیر بھارگو ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سمیر نمستے اور ڈاکٹر کنال بھارانی سینئر کنسلٹن نیورولوجی بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ کو بھی نمستے میرا سب سے پہلے سوال ڈاکٹر سمیر آپ سے ہے کی بلیک فنگس کی جو ماملے ہیں یہ صرف بھارت میں ہی کیوں دکھ رہے ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ چیز کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بلیک فنگس جو ہے وہ فنگس کا کلر نہیں ہے کیونکہ یہ جب پیشنٹ کو انفیکٹ کر دیتا ہے تو جو ہماری اندر کی میوکوزا ہے اس میں بلڈ سرکولیشن کم ہونے کی وجہ سے وہاں پہ کالاوسی آجاتی ہے اس لیے ہم اس کو بلیک فنگس کہتے ہیں اچھا دوسری چیز یہ بیماری جو ہے وہ کچھ دو تین سال پہلے سبھی پورے جگ میں رہتی ہے پر بہت کم ماترہ میں ہم یہ کیسز دیکھتے ہیں کیونکہ یہ ایک فنگل انفیکشن ہے اور یہ ایک اپرچونیسٹک فنگل انفیکشن ہے مطلب کہ موقع پانے پہ یہ فنگس جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ سر اٹھا لیتا ہے تو دوسرے دیشوں میں بھی یہ دکھائی دیتی ہیں بہت کم ماترہ میں اور اس سال اور پچھے سال بھی فرس ویو جب کوویٹ کی ہوئی تھی اس میں بھی ہم نے کچھ میکور مائکوسیس کے کیسز زیادہ ماترہ میں دکھائی دیئے تھے اس سال تو یہ بہت زیادہ مطلب لیٹرلی ایک اپیڈیمک ہی ہو گیا ہے میکور مائکوسیس کا اور یہ سب ہم نے اس لیے پایا ہے کہ لوگوں کی ایمیونٹی اور زیادہ کم ہوئی ہے کووڑیڈ نائنٹین کی جو ویریانٹس ہیں ان میں ایمیونٹی پیشنٹ کی بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے ہم نے پیشنٹ کو بچانے کے لیے سٹیرویڈز جو ہیں وہ شروع سے شروع کر دیئے ہیں ان کی وجہ سے ایمیونٹی اور ڈاؤن ہو سکتی ہے اور سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ڈائیبیٹک یا پری ڈائیبیٹک پیشنٹ میں اگر سٹیرویڈ دینے کے بعد میں جو بلڈ گلوکوز لیول بہت بڑھ جاتا ہے اور اس کو ہم نے اگر ڈیٹیکٹ نہیں کیا مطلب کہ آپ نے دی دوا جو جان بچانے کے لیے ہے پر اگر آپ نے اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا تو یہ جا کے میوکور انفیکشن ہو سکتا ہے جی میں ڈاکٹر کنال سے جاننا چاہوں گا جیسا آپ نے کہا کہ پہلے ویب میں بھی شاید اس کے لکشن تھے لیکن زیادہ نہیں تھے اور عام طور پر ڈیٹا یہ کہتا ہے دس سے بارہ کیسز سال میں عمومن ہوا کرتے تھے میوکور مایکوسز کے لیکن اب کی بار بہت زیادہ ہے تو کیوں کیونکہ کیس لوڈ بھی زیادہ ہے سٹیرویڈ یوز زیادہ ہے اس کی وجہ سے ہے ڈاکٹر کنال جیسے ڈاکٹر سمیر نے کہا کہ اس سال اس ویب میں ہم نے نمبر آف کیسز بہت زیادہ دیکھے ہیں اس کا دو تین پرمک کارن یہ ہے کہ اس سال کووڈ کیسز کی ماترہ بہت زیادہ ہے کمپیرٹو پچھلے سال کے ویب میں پسٹ ویب میں سیکنڈلی اس بار جو ہمارے ڈرگ جو ہم نے دوائیاں دیں کووڈ میں ترے ترے کی دوائیاں آئیں وہ ایفیکٹیو دوائیاں بھی آئیں لیکن ایڈا سیم ٹائم ہم نے کہیں نہ کہیں جیسے ہم نے جب اس سٹرائیڈ کا کیا اور اس سٹرائیڈ کا یوز ڈاکٹرز تو کر ہی رہے ہیں اور ہم نے جو کامنلی دیکھا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اوبر در کاؤنٹر جا کے اس سٹرائیڈ کا یوز اپنے آپ بھی کر رہے ہیں یہ بہت ہی کامن ہمیں دیکھنے کو ملا کہ لوگ اپنے سے سٹرائیڈ یوز کر دیتے ہیں سٹرائیڈ کو لمبا کھیج دیتے ہیں لمبا دیر تک دیتے ہیں اور یہ ایسا سٹرائیڈ ہے جو باڈی کی امیونٹی بہت بہت ہی نیچے لے کے آ جاتا ہے ایک نورمل آدمی بھی نورمل پیشنٹ بھی اگر جس کو کووڈ نہیں ہوا اگر وہ سٹرائیڈ لیتا ہے تو اس کی امیونٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے یہاں تو کووڈ کا سٹرائیڈ ہے کووڈ کا نیا سٹرائیڈ ہے پلس سٹرائیڈ کا یوز ہے اور یہ لمبا یوز آف سٹرائیڈ یہ دونوں پرمک کارن ہے کہ اس ویو میں ہم نے نمبر آف میکرمائکوسس کے کیسز زیادہ دیکھیں تھرڑ اس سال جو نمبر آف کیسز ہیں ان کی تیورتہ بھی بہت زیادہ ہوئی ہے اس سال کچھ پیشنٹ وینتیلیٹر بھی بھی گئے ہیں تو پرولاند وینتیلیشن بھی جو ایک پیشنٹ کو جب لمبے ٹائم تک وینتیلیٹر پر پیشنٹ جاتا ہے اس میں بھی میکرمائکوسس ہونے کی تینینسی بڑھ جاتی ہے کیونکہ فردر ایمیونٹی ڈاؤن ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس پیشنٹ تو آپ کا کہنا ہے کہ اس بار تھوڑا سا لیول آف پلے جو ہے جگہ جو ہے اس فنگس کو اپنے پیر پھیلانے کے لیے یا پھر شکنجے کسنے کے لیے موقع تھوڑا زیادہ دیا ہے کہیں نہ کہیں ڈاکٹر سمیر کیا علاج میں لاپروہی کی وجہ سے بلیک فنگس ہو رہا ہے لاپروہی کا ایسا ہے کہ اس کووڈ نائنٹین کے ٹریٹمنٹ میں ہم نے پایا کہ سب سے زیادہ ایفیکٹیو رول سٹیرویڈز کا ہی رہا ہے اور شروعات میں ہم کو یہ پتا نہیں تھا کہ سٹیرویڈز کب یوز کرنا ہے کتنے دنوں کے لیے ہم کو دینا ہے کس ماترہ میں دینا ہے کوئی بھی چیز آپ نے اگر انکنٹرول اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہ جانتے ہوئے اگر آپ نے اس کو یوز کیا تو آپ کو پرابلم ہونے کے چانسز جیادہ رہتے ہیں اب یہاں ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹروں نے جو ہے وہ سٹیرویڈز ریکمینڈ کیا ہے پر ہم کو اب یہ پتا ہے کہ فرسٹ فیز جو ہے فرسٹ ویک میں وائرمیا ہے اس ٹائم پہ ہم سٹیرویڈز کا جو ہے یوز نہیں کرتے ہیں سیکنڈ ویک میں جب یہ ہم کو پیشنٹ کا ایمیون رسپانس تھوڑا سا کم کرنا ہے اس ٹائم پہ یوز کرتے ہیں پر کیونکہ یہ واتس اپ میں اور کہیں کہیں لوگوں نے پڑھا تو گھر پہ ہی کئی لوگوں نے سٹیرویڈز جو ہے وہ شروع کر دیا ہے اچھا دوسری چیز کہ ہمارے دیش میں کوئی کنٹرول نہیں رہتا ہے دوائیوں کے سیل پہ اور اس وجہ سے لوگوں نے ڈائریکٹلی جو ہے وہ کیمسٹ کے پاس جا کے جو سٹیرویڈز ہیں یہ نہ جانتے ہوئے کہ ان کا کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے اور اسی وجہ سے جو ہے یہ انکنٹرول آپ نے کوئی بھی اگر دوائی دی اگر آپ کو پتا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں تو آپ اس کے لیے ایک لکاؤٹ کریں گے آپ دیکھتے رہیں گے کہ یہ سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہو رہے سٹیرویڈز کو ہم کو پتا ہے کہ اس سے شگر بڑھ سکتی ہے تو ہم شگر جو ہے وہ مانیٹر کرتے رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں گلائیسیمک کنٹرول اگر یہ گلائیسیمک کنٹرول صحیح طریقے سے نہیں ہوگا تو ہم کو یہ پرابلمز ہونے کی گنجائش رہتی ہے تو میرے کہنے کا تاپ پر یہ یہ ہی ہے کہ ہاں ہم کو یہ سٹیرویڈز جو کی جان کو بچانے کا کام کر رہے ہیں وہ اگر ہم نے صحیح ماطرہ میں نہیں یوز کیا صحیح ڈیوریشن کے لیے نہیں یوز کیا تو وہ یہ اس طریقے کے انفیکشنز آنے سے گھا تک بھی ہو سکتا جی تو ڈاکٹر کنال جیسے ڈاکٹر سمیر کہہ رہے ہیں اور آپ نے بھی کہا یہ ڈاکٹر کی صلحہ لیے بینہ سٹیرویڈ لینا واتس اپ یونیورسٹی پر بھروسہ کر کر اپنے آپ کو سیلف میڈیکیٹ کرنا یہ بجاہ ہو سکتی ہے یہ بہت کامن بجاہ دیکھنے کو بھی ہے اور یہ ایسے پیشنٹ آتے بھی پیشنٹ ایک بار کال کرتا ہے پیشنٹ ایک بار کنسلٹ کرتا ہے اسٹرویڈ کا یوز کرنا شروع کرتا ہے پھر اسی ڈوز پہ لگاتا رہتا ہے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں اسٹرویڈ کا یوز ایک لیمیٹی ٹائم تک کرنا ہے لیکن وہ دیوریشن بھی ڈاکٹر ہو رہا ہے ہمارا یہ سارے پیرامیٹرز کو دیکھ ہم سٹرویڈ کا ڈوز کو کم زیادہ کر پاتے ہیں لیکن یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پیشنٹ ایک بار شروع کر رہا ہے لگاتار دو ہفتے تین ہفتے تک سٹرویڈ ڈیوز کر رہا ہے ڈیپٹک پیشنٹ کو پتا ہی نہیں ہے مریض کو کی مجھے شگر کی میماری پہلے سے شگر کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے شگر ان کنٹرول ہو رہا ہے لیکن وہ پیشنٹ بھی اپنے گھر پہ رہتے بھی شگر پہ کنٹرول نہیں کر رہے ہیں اور ان کا ایک ہی ایم ہے کہ سٹرویڈ لور جان بچاؤ چپٹ میں مارتے ہیں تو آگے کے لئے بہت مشکل ہو جاتی ہے جی تو ایمیونٹی بڑھاؤ شگر گھٹاؤ یہ مول منتر ہونا چاہیے ضرور یہ لیکن اس کے وپریت جو ہے وہ کرتے کر رہے ہیں لیکن ڈاکٹر سمیر میں ایک اور بات آپ سے جاننا چاہتا ہوں اگلا سوال جو ہے کی اس بار ہم نے ایک اوٹو پیرنویا دیکھا یعنی کی اوکسیجن پیرنویا لوگوں نے گھر میں سیلنڈر خرید کے رکھ لیے اور پھر خود ہی اوکسیجن لینے لگ گئے کیا اصورکش طریقے سے اوکسیجن دینے یا لینے سے خطرہ بڑھا ہے اگر وہ water ہی contaminate ہو تو اس سے بھی infection فیلنے کے چانسز رہ سکتے ہیں اسی طرح سے ہم نے دیکھا گرامی جگہوں پہ لوگوں نے ماسک جو یوز کیے ہیں وہ ماسک اگر آپ کئی دنوں تک وہ ہی ماسک یوز کرتے رہے آپ بلکل ہی جس کو ہم کہتے ہیں کہ کلین کیے بغیر سوئل ماس آپ نے یوز کی کیونکہ میوک اور جو فنگس ہے وہ سبھی جگہ ہوتا ہے جنرلی سوئل میں ہوتا ہے کنسٹرکشن سائٹ میں ہوتا ہے بلکہ کئی طرح کے فنگس تو ہمارے ایسی کے دکس میں بھی ہوتے ہیں تو اگر ہماری immunity لہ ہی اور ہم نے یہ سارے کارن جو انیومنیٹ کی ہیں جن کی وجہ سے immunity لہ ہو سکتی ہے اور ایک اور ایڈیشنل کارن ہے جو کوویڈ 19 کا جو انفیکشن رہا ہے اس میں ایک چیز ہم نے دیکھا ہے کہ کئی پیشنٹ کی سیرم فیرٹین جو بلڈ میں آئین مل کے جو ہے وہ یہ بیماری کا فائنل روپ دھارم کر رہے تو ہر لیول پر سافدھانی بھرتنے کی ضرورت ہے آکسیجن کی ہم بات کر رہے تھے تو ڈاکٹر کنال کیا آکسیجن جو خراب آکسیجن سیلنڈر ہیں یا خراب آکسیجن سیلنڈر شیئر ہونے کی تیننسی بڑھ گئی بکاوز یہ جو بیوٹین آیا ہے اس کی بہت بڑی وجہ ہے ہاں یہ ایک تھیوری ضرور ہے جو ہمارے بیچ نکل کے آرہی ہے جو ہم ہمارا ہمارا جس ہم لوگ کہتے ہیں جو ہوتا ہے اس کو ہمیں رکھنا ہے اس کو ہر تھوڑے دنوں میں رکھ اس کو پروپر طریقے سے کونٹیمنیشن فری رکھنا ہے تاکہ ایسے جگہ پہ فانگس پنپنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں جس سے ہم بچ سکتے ہیں تو اوکسیجن تھیوری اس بار کیونکہ اوکسیجن کا یوز زیادہ ہے اور غلط طریقے سے ہم کئی بار اوکسیجن کو یوز پیشن کر رہے ہیں اپنے پاس طریقے سے یہ بھی ایک بڑی وجہ نکل کے آ رہی ہے کہ اس ویوی میں ہم میکر کی کیس جو زیادہ دیکھ سمجھائیں گے کیوں عام طور پر ہمیں یہ اٹیک نہیں کرتا آپ کہنے کہ ہماری ایسی کے ڈکٹ میں یہ موجود ہوتا ہے لیکن ہمارا شریر اس کو ریپیل کر سکتا ہے بلکل کیونکہ ہمارے شریر میں جو فورن باڈی اندر جاتی ہے فیکو سائٹک میکنزم رہتا ہے وہ شریر سے نکال دیتی ہے نگل جاتی ہے پر جب جب یہ immunity ڈاؤن ہوتی اور ہم نے سارے کارن جو ہے وہ ابھی آپ کو بتائیں کہ جس سے immunity ڈاؤن ہو سکتی ہے ان کارن وں سے یہ infection جو ہے وہ پنپنے لگتا ہے اور particularly جیسے میں نے کہا کہ کئی کارن ہے کہ شگر جو ہے وہ بڑھا ہوا ہے فیریٹن لیویل بڑھ جاتے ہیں ہائی پوکسی ہو جاتا ہے پیشن کا جو oxygen لیویل کم ہے ہائی گلوکوز لیویل ہیں ایسی میڈیم ہو جاتا ہے کئی پیشن جن کو ڈائیابیٹک ہوتے ہیں اگر میٹابولک ڈائیابیٹک کیٹو ڈائیابیٹک 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 ہوتا ہے وہ انفیکشن کو پنپنے کا جو ہے ایک سورس مل جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے یہ میکور مائیکوس جیسا انفیکشن جو ہے وہ لو ایمیونیٹی میں ہوتا ہے اب یہ میکور مائیکوس جو ہم پہلے دیکھتے تھے جن پیشن کی ایمیونیٹی لو ہوتی ان میں ہی دیکھتے تھے جیسے جن کے آرگن ٹرانس پلانٹ ہوتے ہیں ایڈز کی بیماری ان کو رہی ہے کئی ہمیٹولوجیکل ملیگنسی ہوئی ہیں یہ سب کنڈیشن میں ہم پہلے دیکھتے تھے اور COVID-19 میں یہ چیزیں along with the سٹیرویڈ جو ہے اور ڈائیبیٹک پیشن میں یہ زیادہ پایا گیا اسی وجہ سے جو ہے یہ میک اور مائکوس بیماری تقریبا جتنے پیشن ہم نے دیکھے ہیں سب جو ہے یا تو پری ڈائیبیٹک یا ڈائیبیٹک رہے ہیں ان میں ہی یہ بیماری جو ہے ہم جی لیکن دکٹر کنال کیا گھر پر بینہ ڈاکٹری سلا کے اگر میں آکسیجن لیتا ہوں تو کیا میں اپنا رسک بڑھا رہا ہوں کہیں پر بھی جب آپ نے سیل میڈکیشن کی بات کی لیکن جب ہم آپ خود کو ٹریٹ کرنی کوشش کر رہے ہیں بینہ ڈاکٹری سلا کے یہ بھی رسکی ہے جی آکسیجن ایک تو لینا گھر پہ سٹور کرنا جو ہم نے کہیوں کو اس بار دیکھا پیشنٹ کو جو اپنے گھر پر سلنڈر رکھ رہے ہیں آکسیجن یوز ہو نہ ہو نا آکسیجن لگا لیتے ہیں ہمیں آکسیجن ملتا رہے یہ ساری جو ہے پیشنٹ کو کبھی بینا ڈاکٹر کے سلا آکے ایک تو آکسیجن پہ نہیں جانا چاہیے کیونکہ ہمارے آئی سی آئی گائی لینگ بنائی ہوئی ہیں ہمارے ڈاکٹر اس جس کو فالو کر رہے ہیں ہمارے آکسیجن لیول کتنا ہونا چاہیے اور یہ بھی کرتا ہے کی مریض کس کٹیگری کیا ہے تو اگر کوئی مریض پہلے سے دمی کا پیشنٹ ہے تو اس میں ہمیں آکسیجن باڈی میں کتنا رکھنا ہے اس کا لیول الگ ہے تو یہ سلا اور ڈاکٹر سے ہی مل کے ہو پائے گی اگر اپنے سے آپ بس آکسیجن پہلے 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 پہلے